بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت ہی مزے دار ہوتی ہے گرمیوں میں ہمارے لئے بہت ضروری ہے یہ دیکھیں یہ میں نے تھوڑی سی چینی لیا ہے یہ میں نے خشکاش دھوکے تو اس کو صاف کر کے خوشک کر لیا تھا یہ دو چمچ میں نے سونف لیا اس کو میں نے پانی میں بھو دیا ہے یہ چارے مغز ہیں جو دماغ کے لئے ہمارے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں آپ یہ ضرور ڈالیے گا یہ تھوڑا سا پیستہ ہے بادام یہ یہ بھوکے میں نے چھی لیا ہے یہ کاجو ہے اور یہ سبز الائچی ہیں اسی طرح آپ بنائیے یہ تھوڑی سی کالی مرچیں ہیں آپ نے اسی طرح یہ شردائی جیسے میں آپ کو بتاؤں آپ نے بنانی ہے انشاءاللہ تعالی جن بچوں کی نظر کمزور ہے ان کے لئے تو یہ بہت ہی لا جواب ریسپی ہے ان کو ضرور دیں ان کا دماغ بھی تیز ہوگا اور ان کی جو نظر وہ بھی ٹھیک ہوئی یہ دیکھیں یہ اب سب سے پہلے میں خشکاش ڈالی ہوں یہ ایک چھٹانک میں نے خشکاش دھوکے تو اس کو صاف کر لیا تھا اور اس کو ہم اب کونڈی میں بنائیں گے اور اس طرح ڈنڈے کے ساتھ اس کو لکڑی کا ڈنڈا استعمال کریں اور اس کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے گھوٹ لیں کیونکہ یہ جگ میں نہیں اتنی اچھی بنتی جتنی کونڈی میں بنتی ہے یہ دیکھیں باقی کی اب تمام چیزیں میں اس میں ڈال لوں گی کالی مرچ لازم ڈال لیے گا تھوڑی سی ہافٹی سمون کیونکہ آپ کو پتہ ہے کالی مرچ جو ہوتی ہے وہ ہماری نظر کے لئے بہت ضروری ہے اس سے ہماری نظر ب بہت ہی اچھی ہو جائے گی اس کو اچھی طرح سے ہم کٹیں گے بلکل ملائم پیسٹ بنائیں گے اور یہ سوف دیکھیں میں نے گھوکے رکھی ہوئی تھی آپ کو پتہ ہے بہونے سے اس کی یہ بلکل سوفٹ اور نرم ہو جاتی ہے اور اس طرح ہمیں جو گھوٹنے میں بہت آسانی ہوتی ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے چھلنی میں ڈال کے اس کا پانی نکال دیا ہے اب میں اچھے طریقے سے اس کو شردائی کو رگڑ لوں گی رگڑنے کے بعد پھر ہم بنائیں گے اسی طرح آپ بنائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سردائی بہت ہی اچھی اور مزے کی بنے گی اور یہ بچوں کو بہت پسند آئے گی یہ گرمیوں میں ضرور بچوں کو دیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بچوں کو جو سبق بھولتے ان کے لیے بھی بہت اچھی ہے یہ دیکھیں یہ ما شاءاللہ سے میں نے بلکل باریک پیسٹ بنا لیا ہے اب ہم اس کے اندر چینی ڈالیں گے اور چینی ڈال کے بھی مکس کریں گے اور پھر ہم اس کو پانی ڈال کے تو اس کو ہم پون لیں گے آپ دیکھیں کہ اسی طرح آپ بنائ گے گا آپ دودھ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن سردائی میں ہمیشہ پانی ہی ڈالا جاتا ہے کیونکہ اس سے یہ زیادہ مزے کا اس کا جو ذائقہ ہے بہت ہی مزے کا اور یہ بہت مزے کی اور ٹیسٹی بنتی ہے اسی طرح آپ بنائیے گا پھر دیکھیں گا آپ کی ریسپی کتنی اچھی بنتی ہے میری ویڈیو کو گھوڑ سے دیکھا کریں جا کہ آپ مجھ سے بہتر طریقے سے یہ ریسپی بنا سکیں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور اپنے کمنٹ باکس میں بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی یہ دیکھیں اس میں اب میں نے پانی ڈال دیا ہے آپ ایک ادد بھریک چھلنی لے کے تو اس کے ساتھ ہم پون لیں گے ہم ململ کے کپڑے کے ساتھ بھی اس کو پون سکتے ہیں کیونکہ اس سے بھی یہ بہت ہی اچھی پونی جاتی ہے اور آپ اس میں پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں جتنا آپ چاہیں میں نے کیونکہ زیادہ چیزیں بنائی ہیں اس لئے میں نے پانی بھی زیادہ ڈالا ہے کیونکہ میری چیزیں زیادہ ہیں یہ دیکھیں اس طرح آپ ان کنچ جوڑ کے تو نکال لیں اور یہ باقی کا جو میں اس کا جس میں سے ہم نے چوڑا یہ چمچ کے ساتھ بچوں کو دیں بچے بہت شوق سے یہ کھائیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہماری بہت ہی آسانی کے چاہیں تو آپ ململ کے کپڑے بھی اس کو پون سکتے ہیں اور اسی طرح بھی آپ چھان سکتے ہیں چھلنے کی مدد سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں کتنی اچھی ہماری شردائی بنی ہے اب اس میں ہم برف ڈال کے اور یہ دیکھیں میں نے یہ دو مٹی کے پیالے تیار کی ہیں اور پھر ب ہمارا ایک پول بن گیا اسی طرح آپ کو بچوں کو بنا کے دیں گرمیوں میں یہ گرمیوں میں تھنڈی تھار ہوتی ہے اور بہت ہی مزے کی اور طاقت والی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں